تو دوستو جب آپ کو محسوس ہو کہ میرے سینے میں درد اٹھ رہا ہے میرے کندوں میں وزن جا رہا ہے ساس میں دشواری ہو گئی ہے اور میرے جو زیادہ برڈن ہے وہ لیفٹ بازو کی طرف چلا گیا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکلنے والی ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ دوستو ہارٹ اٹیک ہے آپ اس پوزیشن سے کیسے نکل سکتے ہیں اگر آپ دوستو چل رہے ہیں تو آپ بالکل ہی آرام سے کھڑے ہو جائیں گاڑی سے ہے تو فوراں ہی باہر نکلنا ہے کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ گھر میں ہیں تب بھی آپ ایک مردبہ کھڑے ضرور ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کھڑے ہونے کی پوزیشن سے آپ کو جو کلارٹ آیا ہے ہاتھ میں وہ نکل جائے لیکن آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے پہلے دوستو یہ بالکل آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اکٹھے کر کے آپ نے آرام سے سینے بر رکھنا ہے دل بر رکھیں اور جلدی سے نہیں دوستو بالکل آرام سے آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے جیسے کی اس ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں اور زمین پر بیٹھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ناک کے دونوں جانب دو غدود آپ کو عطا کی ہیں جن کو ایڈر نائٹ ڈی لینڈ بھی کہا جاتا ہے ان کے سینٹر میں دوستو ایک پردہ ہوتا ہے اب اس پردی کے لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے ایسے آرام سے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنی ناک سے بھورے کی آواز نکالنی ہے کیسے نکالنی ہے پہلے آپ یہ انہیل کرنے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور آہستہ سے دوستو آپ نے بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور سیدھا آپ نے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو آپ نے اس پوزیشن میں لے لینا ہے اور اس پوزیشن میں لینے کے بعد آپ نے اپنے دل پر ہاتھ دکھ لینا ہے اور اس طرح کرنے کے بعد آپ نے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ آپ نے بھورے کی آواز نکالنی ہے وہ کس طرح نکالنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے ناک سے نکالنی ہے آواز کس طرح آواز نکالنے کے بعد آپ ایک آدم زمین پر بیٹھیں اور پھر اس کے بعد دوستو آپ نے اٹھ جانا ہے دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے جتنی آپ آواز نکالیں گے آپ کے جہاں بھی کلارٹ آئے گا برین میں آئے گا یا آپ کے ہرٹ کے کسی بھی حصے میں آئے گا تو اس طرح کرنے سے کلارٹ دوستو ریزال ہو جائے گا آپ کا کلارٹ ہرٹ اڈ ایک بالکل آئیسا 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 کر کے دوستو ختم ہو جائے گا یہ ویڈیو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنی دوستو یہ آپ نے اپنے دوستوں تک شیئر کرنی ہے تاکہ اگر ان کو اچانک یہ مسئلہ بنے تو یہ ایکسرسائز کر گے یہ پریکٹس کر گے اسے جنگ چھڑا سکیں زندگی موہ دوستو اللہ باگیات میں ہیں لیکن میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ ویو سے بتا رہا ہوں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ